اسلام علیکم دوستو کافی دوست نئے پروگرام کا بہت بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب جا کر حکومت کی جانب سے کچھ نئے پروگرام کا آغاز کیا جائے گا کب جا کر ہمیں حکومت کی جانب سے کچھ نئے پروگرام کا ذریعہ امدادیں ملے گی تو میں آپ کو بتا دوں تمام غریب خاندانوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی حکومت کی جانب سے نسر کے پروگرام کا دوبارہ پھر آغاز کر دی اگر آپ کے پاس خود کا شناکتی کارڈ موجود ہے اور آپ NSER کی پچھے کے ذریعے حکومت کی جانب سے پچیزہار روپے کی امداد لینا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو بھی حکومت کی جانب سے بینیزی رنکہ سپورٹ پروگرام سے نائل کر دیا ہے اور آپ پھر بھی حکومت کی جانب سے نئے پروگرام کے ذریعے نئے ترکے کار کے ذریعے حکومت کی جانب سے نئے سروے کروانا چاہتے ہیں اپنی امداد لینا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ موسٹ ایمپورٹن ہونے والی ہے اور کافی لوگ مجھے سروے کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات بھیج رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کب سے سروے کا آغاز گئے جائے گا کب جا کر ہمیں حکومت کی جانب سے پیمنٹ ملے گی اور جن لوگوں کو آئل کیا گیا کیا ان کو سچ میں آئل کر دیا جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں جی ہاں حکومت کی جانب سے ان تمام غریب خاندانوں کو سچ میں آئل کر دیا جائے گا باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو حکومت کی جانب سے کبھی بھی نائل نہیں کیا جائے گا کیونکہ کافی دوست ایسے ہیں جو کہ تین سال سے پہلے امدادیں لے رہے ہیں لیکن اس دفعہ جو سروے آیا اس سروے میں کو لے کر وہ بہت زیادہ ڈر چکی ہیں ڈرنے کی وجوہات یہ بھی ہے کہ حکومت کی جانب سے پہلے جو آپ کو پیمنٹیں دی جاتی تھی یعنی کہ وہ آپ کو بغیر سروے کے دی جاتی تھی لیکن اب آپ کو حکومت کی جانب سے تین سال کے بعد آپ کا سروے دوبارہ کیا جا رہا ہے جن لوگوں کا پی ایم ڈی سکور 32 سے کم ہوگا ان کو حکومت کی جانب سے آہل کیا جائے گا اور جن کا 32 سے زیادہ ہوگا ان کو حکومت سے ایم سے نائل کر دیا جائے گا جب آپ اپنا سروے کروانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا قومی شناکتی کارڈ ہونا چاہیے اور آپ کے ہزمن کا بھی آپ کے پاس شناکتی کارڈ ہونا چاہیے آپ کے شہر کا شناکتی کارٹ بھی ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے آپ کے بچوں کے آپ کے باپ بے فارم ہونا چاہیے دوسرا نمبر پر آپ سے آپ کی ایک سیم پوچھ جائے گی آپ کا ایک نمبر لیا جائے گا آپ نے نمبر وہ والا دینا ہے جو اس پر جو جیسرز کا اکاؤنٹ نہ ہو جس پر ایک ہزار سے زائد کا لوڈ نہ ہوا ہو اس طرح کی کچھ چند سے زائیات ہیں ان پر آپ نے عمل لازمی طور پر کر لینا ہے اور دوسرا جب آپ ان کے آفیس میں جائیں گے آپ سے چونسر سوال پوچھ جائیں گے ان میں سے ایک بہت اہم کوئسن یہ بھی ہے کہ آپ کے شہر کی آپ سے کمائی پوچھ جائے گی یا پھر آپ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے یا کہا کرنا ہے اگر آپ خود کام کرتے ہیں تو آپ سے آپ کی تنخواہ پوچھ جائے گی آپ نے اپنی جو تنخواہ ہے وہ مقتصر سے بتانی ہے جتنی وہ حکومت کی جانب سے ریکوائرمنٹ کی دی گی یا ایسا کہ پانچ ہزار ہے دس ہزار ہے بس اتنا زیادہ خرچ ہمارا ہے اور دس ہزار سے زیادہ خرچ ہے تو وہ آپ کی فوری طور پر اس پر تحقیقات کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو حکومت کی جانب سے شایل بھی کیا جائے گا اور آپ کو پیمرز بھی دی جائیں گی تو ایک اور چیز بھئی آپ کو بتا دوں کہ حکومت کی جانب سے کافی لوگ نئے پروگرام کا انتظار کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں نیا سال آنے والا ہے نئے سال کی آنے کی خوشی میں حکومت کی جانب سے کچھ نئے پروگرامز کا انشاءاللہ آغاز کیا جائے گا ان میں سے چاند ایسے دیگر پروگرامز ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیسی آر کا پروگرام کا دوبارہ پھر آغاز کیا جا رہا ہے اس سروے کے فوری بات نیسی آر کی جانب سے پچیس پچیس دار پر کمدادیں دی جائیں گی آپ نے سمپل سا قامل شناکتی کارڈ کا ذریعہ دوبارہ پھر نیسی آر پروگرام میں پلائی کر لینا نیسی آر پروگرام کیا چیز ہے یہ ایک خواتین عزرات کے لیے ایک نئے پروگرام کا آغاز کی گئے تھا دو ازار اکیس میں اور ان تمام غریب خواتین عزرات کو حکومت سے ہم سے پیمٹے بھی دی جاری ہیں نیسی آر کے ذریعے تو امید ہے آج کی یہ شورٹ سی اور مختصر سی ویڈیوز تھی آپ کو ویڈیو پسند ہے اس ویڈیو کو لائک کریں